کیشیہ کے امام اول امام معصوم حضرت علی رضی اللہ عنہ وردہ ان دونوں کی خلافت پر راضی ہوئے دونوں کی بیعت کی کسی کے خلاف خروج نہیں کیا لشکر کشی نہیں کی کتاب ہے المصنف لبن ابی شیبہ الاحادیث والآتار مصنف ہے ابن ابی شیبہ کی جلد نمبر آٹھ چاپ دار الفکر سنہ دو ہزار آٹھ دار الفکر بیروت لبنان میں کتاب چپی ہے یہ صفحہ ہے پھائن سو بہتر پھائن سو بہتر حدیث نمبر چار حدثنا محمد ابن بشر رجال بخاری مسلم میں سے خود یہ جو رجل ہے ابن ابی شیبہ الكوفی رجال بخاری مسلم میں سے بلکہ بخاری مسلم کا اصطاد ہے حدثنا عبید اللہ ابن عمر رجال بخاری مسلم حدثنا زید ابن اسلم من رجال بخاری مسلم عبیہ اسلم اسلم مولا عمر ابن خطاب کالا تھا ایک عبشی وہ عمر کا غلام تھا اس نے روایت کی یہ بھی رجال بخاری مسلم حدیث بشرت البخاری وہ مسلم متصل سنہ دو کوئی اس میں اشکال نہیں ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ اس میں کوئی انقطاع ہے تو انقطاع دکھائیں کوئی کہتا ہے مرسل ہے ارسال دکھائیں حدیث متصل ہے اور اسلم جو ہے ابو بکر سے اس نے روایت کی ہے وہ ابو بکر کے خلافت میں تا اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم دکھائیں گے کہ یہ اس کی حدیث ان لوگوں نے مرسلن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا بخاری میں اور اس کی تصحیح کیا اور حدیث معنان حجت ہوتا ہے بے اجماع محدثین بے اجماع المحدثین اگر اس میں کوئی مدلس نہ ہو اور یہ مدلس نہیں یہ بالاجماع جب ابو بکر کی بیعت کی گئی بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیر المؤمنین علیہ وسلم اور زبیر ابن عوام یہ ملاقات کرتے تھے حضرت صدیقی طاہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے گھر پر اور یہ ان سے مشورہ لیتے تھے ویرتجعون فی امرہم اور اپنے کہ ہم نے کام کیا کرنا ہے کہ اب ابو بکر کے ساتھ خلافت بیعت کیا ہے لوگوں نے تو ہمارا کیا طریقے کارونہ کی فلمہ بلغ ذالک عمر ابن الخطاب یہ خبر عمر کو پہنچا ہے خبر عمر کو پہنچا ہے خرج حتی دخل علیہ فاطمتہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آ گیا خرج ہے وہ خارج ہو گیا مسجد میں تاکام ہے وہاں سے خارج ہو گیا کہ یہ لوگ میٹنگ اپ کھیں اجماع ہے ابو بکر کے خلافت پر اجماع ہے لعنتوائی سے اجماع پر جس میں جس کا جس کا سب سے بڑا مخالف امیر المؤمنین علیہ السلام ہے صدقی طاہرہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مشورے سے بنائیں مشورہ یہی ہے مشورہ یہی ہے کہ یہ واپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ ہم اس کے خلاف کیسے بغاوت کر رہے ہیں تو تب ہی تو عمر آگ لے کے آتا نا نو بھئی کہتا ہے ابو بکر کے خلافت پر اجماع ہے اجماع یہی ہے اجماع یہی ہے کہ صدقی طاہرہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر کو آگ لگانے کی تم دمکی دیتے ہو یہ کون سے اجماع ہے جو سب سے شبیح رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے سیدے نساء اہل جنہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اکلیتی بیٹی ہے جس کے شان میں آئی تطہیر نازل ہوئی ہے امیر المؤمنین علیہ السلام انت منی بمنزلت حارون من موسیٰ یہ لوگ تو ان کے خلافت کو نہیں مانتے تب ہی تو عمر آیا ہے ٹھیک ہے نا تب ہی تو عمر آیا عمر کو خبر پہنچائے وہ جلدی سے پہنچ جاتا ہے دمکی دینے کے لیے تحدید کے لیے خرج حتی دخلا وہ آگیا گھر میں داخل ہو گیا فقالے یا بنت رسول اللہ کہا یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی واللہی ما من احد احبو علینا من ابی ہم آپ کے رسول سے بڑے پیار کرتے ہیں ہم آپ کے والد اگرامی سے بڑے پیار کرتے ہیں بہت محبت ہے آپ کے والد سے وَمَا مِنْ أَحَدٍ أَحَبُّ إِلَيْنَا بَعْدَ أَبِيْكِ مِنْكِ اور آپ کے والد کے بعد سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے سب سے زیادہ عزت آپ کی ہے اچھا کیا عزت ہے وَأَيْمُ اللَّهُ مَا ذَلِكَ بِمَانِهِ لیکن اللہ کی قسم یہ محبت جو ہے یہ محبت کو کہ ہم کوئی پروانی کریں گے کس بات سے اِنِ اجْتَمَعَ هَا أُولَعِ النَّفَرُ عِنْدَكِ کہ اگر یہ لوگ یہ جماعت یہ حدیث میں صرف زبیر اور سید المسلمین سلام اللہ علیہ کے اسامی مبارکہ کا ذکر ہے ٹھیک ہے حدیث میں صرف ان کا ذکر ہے نام تصمیع پر ان پر تصریح ہے لیکن اور بھی لوگ تھے هَا أُولَعِ النَّفَرْ یہ لوگ یہ جماعت بہت سارے لوگ تھے وہاں پہ آتے تھے میٹنگ کر دیتے کہ آج نے یہ کیا عمر نے یہ کیا ہے انہوں کے بیعت کی ہے فلانے نے بیعت کی ہم کیا کریں اگر یہ لوگ آپ کے پاس جمع ہو جائے اِنْ اَمَرْتُهُمْ اَنْ يُحَرَّقَ عَلَيْهِمُ الْبَيْ اگر یہ آپ کے پاس جمع ہو جائے تو یہ میں کیا کروں گا میں حکم دوں گا کہ لکڑ لے کے آئیں آگ لے کے آئیں اور آپ پر یہ گھر آپ کا پورا گرانہ ہم جلا دیں گے بیعت رسول ہے تو ہمیں کوئی پروائی نہیں ہم جلا دیں گے ہم اس کو آگ کے شعل میں خاکستر بنا دیں گے آپ ہیں اس میں حسنین ہے تو کوئی بات نہیں سلام اللہ یُحَرَّقَ عَلَيْهِمْ ہم جلا دیں گے اس گھر کو اس بیعت کو بیعت والوں کے ساتھ جلا دیں گے اچھا اچھا تو عزیزو پہلی بات یہ ہے مجھے بتاؤ اگر کیا ہے ادعا کرتے ہیں کہ ابو باکر کے بیعہ خلافت پہ اجماع ہے ابو باکر کی خلافت سب کی رضا سے بنی ہے ابو باکر کی خلافت مشورے سے بنی ہے ٹھیک ہے نا مشورے سے بنی ہے یا آگ کے زور سے بنی ہے اگر اس میں اجماع ہے یہ لوگ جو جمع ہوتے تھے نہ وہاں پہ پیسے چھائی پینے کے لیے تو جمع نہیں ہوتے تھے تب ہی ابو باکر اور عمر ان کو احساس ہے کہ یہاں پہ ہمارے اپوزیشن کا سینٹر ہے یہاں پہ جو بھی اپوزیشن ہوگا اسی گھر سے ہوگا مخالفت کا پرچم مخالفت کا جنڈا یہیں اسی گھر سے نکلے گا تب ہی تو انہوں نے انہوں نے کیا کیا ہے اس گھر کو اپنی مخالفت کا گھر سمجھا ہے مرکل سمجھا ہے اسی لیے تو حدیث منیہ ابو باکر میں حدیث ابو باکر کی تمنا جو ہے ٹھیک ہے نا جس کی تصحیح کس نے کیا ہے زیاء مقدسی نے اپنی حدیث مختارہ میں کیا اور کئی لوگوں نے اس کتاب کو حدیث کو باکر سانے سائی نہ کوئی کیا وہ یہ تو کہہ رہا تھا کہ اے کاش مرتے وقت اے کاش میری تمنا یہی ہے کہ میں فاطمہ صلی اللہ علیہ کے گھر پہ حملہ نہ کرتا ان کے گھر پہ حملہ نہ کرتا وَإِنْ أَغْلَقُوا عَلَيَّ الْحَرْبِ اگرچہ وہ اپنے گھر کو دروازے کو میرے پر اس لیے بند کیا تھا کہ وہ حرب کی نیت سے جنگ کی نیت سے وَإِنْ أَغْلَقُوا عَلَيَّ الْحَرْبِ میرے خلاف جنگ لرنے کی نیت سے انہوں نے اپنے گھر کا دروازہ بند کیا تھا وہاں پہ جنگ کی تیاری کر لے رہے تھا ٹھیک ہے نا انہوں نے گھر چاہیے کیا تھا کھاش میں اس گھر پہ حملہ نہ کرتا ٹھیک ہے نا تو یہی یہ اسی کے مقدمات ہیں یہاں پہ کہ عمر پہلے آتا ہے دمکی دے دیتا ہے تو وہاں پر دیکھیں انزیزو اگر کوئی آپ کسی شخص نے آپ کے ساتھ بیعت کی ہے آپ سے راضی ہیں وہ اپنے گھر میں وہ آپ کی حکومت کی سپورٹ کرتے ہیں آپ کی حکومت انہی کے مشورے سے بنی ہیں وہ آپ کی حکومت میں وزیر ہیں مشیر ہیں تو آپ کو یہ دمکی دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اس گھر کو جلا دوں گا گھر جلائیں گے کس لیے گھر جلا دیں گے اس لیے اس لیے کہ وہاں پر وہاں پر آپ اپنی حکومت کو وہاں سے خطرہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ سے بہت بڑا ہماری حکومت کے خلاف شر اٹھے گا یہ عام ہوگا یہاں سے شایبہ ملاحظہ فرمائیں یہاں پر عزیزوں فلما خرج عمر وہاں سے عمر گیا جاؤوہا وہ لوگ پر آگئے فقالت تعلمونا انہ عمر قد جانی وقد حلف باللہ لینعوتم لیحرقن علیکم البیت وعیم اللہ لیمذینن لما حلف علیکم بی بی صلی اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ عمر یہاں پہ آئی تھا اس نے اسے دمکی دی ہے کہ اگر آپ لوگ پھر تم تم یہاں پہ آجاؤ تو ہم کیا کریں گے وہ گھر جلا دیں گے آپ پر واللہ کی قسم عمر اپنے کرے گا ہمارا گھر جلا دے گا آپ لوگ کدھر نہ آئیے پھر وہ لوگ کدھر نہیں آئے اچھا یہ حدیث عزیزو اس میں سے جو متعن ثابت ہوتے ہیں پہلی پہلا تعانی یہ ہے میرے عزیزو کہ ابو بکر کی خلافت اہل بیت تاہرین علیہ السلام کو اپنے حضب اختلاف کا سینٹر سمجھ رہتا اور اسی لئے آئے ہیں یہ لوگ گھر جلانے کی دمکی دینے کے لئے تو لذا ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نس نہیں ہے نہ قرآن کی آیت ہے نہ کوئی روایت ہے ٹھیک ہے اگر روایت ہوتی تو اہل بیت علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیعت کو انداز نہ کرتے اور خود جماعت عمریہ اجمع نہ کرتے کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نس نہیں ہے نس نہیں ہے اس کی خلافت کی تصحیح اور اس کو شرعی بنانے کی صرف ایک ہی طریقہ ہے وہ کیا ہے کہتا ہے کہ سب کی رضا سے سب کی اجمع سے ابو بکر خلیفہ بنا ہے تو یہ حدیث ثابت کرتی ہے کہ اس کے خلافت پہ کوئی اجمع نہیں اہل بیت الطاہرین علیہ السلام اس کی حکومت اور اس کی خلافت کے مخالف ہیں پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے عزیزو کہ اہل بیت الطاہرین علیہ السلام یہاں پہ میں میٹنگ کرتے ہیں اور ان کے سپورٹرز ان کے شیعاتیں یہاں پہ میٹنگ کرتے ہیں تو عمر اس بات سے ان کو خوف کا احساس ہوتا ہے یہاں پہ کچھ ہمارے خلاف کچھ سازش ہو رہی ہے تو اس کا مطلب اور اہل بیت علیہ السلام نے عمر سے یہ نہیں کہا کہ ہم تو یہاں آپ کے خلاف سازش نہیں کر رہے تھے ٹھیک ہے نا ان کے لئے سب سے بہترین جواب تو یہی تھا کہ اگر سازش نہ تھی وہاں پر تو یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ آپ کے خلاف کوئی سازش نہیں کر رہے انہوں نے یہ نہیں کہا ٹھیک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت تاہرین علیہ السلام ابو بکر اور عمر کے خلافت کو باطل سمجھتے ہیں اور اس کے خلاف جہاد کرنے کو اگر قوت ہو اگر قدرت ہو اگر طاقت ہو جائز سمجھتے ہیں